آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشہ راہ ویڈیا پر غزر یہ ان کی پہچان بنی غزروں کے بھی یہ شاعر ہیں غزر میں کہتے ہیں کہ نہ ہو بہار تو جشن ہمیں بہار رہے کسی طرح بھی رہے گل ستاں سے پیاد رہے ہماری عزیزت کا کیا ہے رہی رہی نہ رہی تمہارا حسن رہے تم رہو ویقان رہے آپ کے موسوس کے شعر ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے اور آج جب گیتوں کا معاملہ آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندی اردو گیت تو زیادہ تک ہندی ہی میں کہہ جاتے ہیں لیکن ہندی اردو دونوں کے لفظوں کو لے کر یہ گیت تیار کرتے ہیں اور جو ان کا انداز ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین ہے کہ بات رہے ہو لانے بند سے میری کلائی دنیا کے پرشنوں کا اُتر تمہیں دے ہوگے ان کا ایک گیت اور بہت پیارا اور بہت معقول ہوا ایسے کئی ایک گیت ہیں جو ان کو اٹھا کر کے لے جانے کے سنگاست پر بیٹھا دیئے اور آج وہ اتنا ہی جتنا یہ مشاعرے میں سنے جاتے ہیں وہ اتنا ہی کبھی سمیرنوں میں سنے جاتے ہیں یہ محبت ہے کہ کمر سے خون جاوید ہوں گے اور منتقل ہو گئے اب ایک گوٹا راجستان میں ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے بہت اچھے اور بہترین شاعر ہیں میں اب جتنی بھی تعریف کروں کہ میرے پاس جملے نہیں ہیں اٹھتر سے جب شاعری کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ شیری سفر ان کا کتنا طویب اور کتنا نمبہ ہو چکا ہے میں ایک شخص کو زحمت غزر سرائی دینے جا رہا تھا آپ سبھی لوگوں کی تعلیوں کے بیچ میں کہ آپ سبھی لوگوں کی استعمال کریں جس کے آنے سے میرا یہ منچ میرا پرائز بہت تھنی اور بہت ماندار ہو گیا ہے مائکر کمار چاہیز صاحب اگلی سب کی اجازت چاہتا ہے دوستو چار پانچ دن پہلے ساجی صاحب سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہنے لگے یار ہم نے ایک دینر رکھا ہے آ جاؤ وہاں بھی بیٹھے ہوئے کیا کریں اور ساجی صاحب پرانے دوست تھے مجھے اتنا کافی جب میں نے کوسٹر دیکھا تو اس نے فیضان صاحب اور ایو کورپا صاحب صاحب تو میں نے کہا چلو وہ مشاعر آزمگڑ کے بہت پڑھ لیے اب آزمگڑ کا ایک مشاعرہ سنگی لیا جائے یہ بات ہے یہ دوانہ تھا فیضان بھائی کا کہ بیل گاریوں سے جاتے تھے کسی پیڑ کے نیچے ٹھہرا دیے جاتے تھے نل پہ نہا لیتے تھے یا کبھی جوویل پر جاکا اور رات کو مشاعرہ پڑھتے تھے یہ وہ سرزمین ہے جہاں شورہ مشاعرہ پڑھنے نہیں آتے تھے تربیت حاصل کرنے آتے تھے وہ سارے لوگ موجود ہیں جو آزمگڑ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یاد دیلیں تعداد پر کئی لوگ نے کہا کہ کم لوگ ہیں کم لوگ مجرور صاحب یاد آگئے ہیں مجرور صاحب یاد آگئے ہیں مجرور صاحب یاد آگئے ہیں ہاں بہت مشاعرے ہیں مجرور صاحب کے ساتھ تو دنیا بھی چندیا آگئے ہیں لیکن فیضاد بھائی جو ان کے مشاعرے میں جو کچاس کچاس بیس بیس دیتی عزار لوگ ہوتے ہیں مگر اس نے بھی سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جا بھار ہے گلکل صحیح ہے سننے والے نہیں ہوتے ہیں اب وہاں پر گیر لگانا پڑتا ہے کیا کیا جائے لیکن آگ گیر کی ضرورت نہیں ہے گیر کی ضرورت آج جو بھی پڑھا بہت اچھا سب سنا اور ویرس ہندی میں ہی نہیں ہوتا ہے ویرس اردو میں بھی ہوتا ہے اور آج آپ نے کمال کیا میں کچھ شیل دہت میں آواز تو اتنا ساتھ نہیں دے گی یہ بھی میں نے مائک پر کھون پر کہا تھا کہلے لگے چلے آؤ کچھ کھا پی لے گی تو یہ پی ہٹا دیجئے وہ تو جو کچھ شیل میں تحت میں سنانا چاہتا ہوں جو عام طور پر کم پڑھتا اجازت چاہتا ہوں سورج ہوں مجھ کو ڈر کسی سائے کا نہیں ہے سورج ہوں مجھ کو ڈر کسی سائے کا نہیں ہے یہ دیش میرا گھر ہے یہ دیش میرا گھر ہے قرائے کا نہیں ہے سورج ہوں مجھ کو ڈر کسی سائے کا نہیں ہے یہ دیش میرا گھر ہے گرائے کا نہیں ہے اور مشکل گھڑی ہے آؤ اٹھو دیش بچائیں یہ وقت یار اپنے پڑائے کا نہیں ہے اور دو تین شیف خدا کرے اشارہ آپ تک پہنچ جائیں کہاں پہنچنا ہے کہ یوں ہوا آپ کے بھاشن پہ بھروسہ کر کے یوں ہوا آپ کے بھاشن پہ بھروسہ کر کے چھولیا سام کو چندن پہ بھروسہ کر کے چھولیا سام کو چندن پہ بھروسہ کر کے اپنے تم وعدوں کی کلیوں کو کھلانا صاحب اپنے تم وعدوں کی کلیوں کو کھلانا صاحب تکلیا آئی ہے مدمن پہ بھروسہ کر کے اور دھیان بھی رکھنا کسانوں کی نہ آنکھیں برسیں دھیان بھی رکھنا کسانوں کی نہ آنکھیں برسیں فصل بوتے ہیں یہ سامن پہ بھروسہ کر کے دھیان بھی رکھنا کسانوں کی نہ آنکھیں برسیں فصل بوتے ہیں یہ سامن پہ بھروسہ کر کے وہ دو تین شہریں سنیں کہ خاص طور سے کہ ذرا سا بن کے جو اپنی اکڑ میں آتا ہے ذرا سا بن کے ذرا سا بن کے جو اپنی اکڑ میں آتا ہے تو اس کا شجرہ بھی جلدی پکڑ میں آتا ہے ہاں ہاں آسان سی بات بہت آسان سی بات ذرا سا بن کے جو اپنی اکڑ میں آتا ہے تو اس کا شجرہ بھی جلدی پکڑ میں آتا ہے اور کسی کو حد سے زیادہ نہ آزمانہ کہیں کسی کو حد سے زیادہ نہ آزمانہ کبھی کھچاؤ ایک ہی حد تک ربڑ میں آتا ہے کسی کو حد سے زیادہ نہ آزمانہ کبھی کھچاؤ ایک ہی حد تک ربڑ میں آتا ہے اور جو دیش دوسرے دیشوں کو موت بانتا ہے جو دیش دوسرے دیشوں کو موت بانتا ہے وہ دیش خود بھی بموں کی جکڑ میں آتا ہے دو تیش پیٹ پہ تیری یہ وار کس کا ہے بس اتنا جان کہ تُو رشتے دار کس کا ہے تیرا سفر ہے تیرا راستہ تیری منزل تو آگے بڑھنے میں پھر انتظار کس کا ہے پڑے پڑے یہاں سب سوک کر ہوئے پیلے ہری ردہ سے درد رہا ہے تیری انگلیوں میں جو لکمہ ذرا بتا تیرے اوپر ادھار کس کا ہے ذرا بتا تیرے اوپر ادھار کس کا ہے دو تین میں خطات پیش کر دوں آواز کے لیے معافی چاہتا ہوں تتلیاں چھونے سے یا پھولوں کی بارش کر کے یا چھونے سے مدھرے پیار کی آنگی تو نہیں بن سکتا مدھرے پیار کی آنگی تو نہیں بن سکتا ہر کوئی دیش میں بس چرکا چلا لینے سے نیتا بن سکتا ہے گانے تتلیاں چھونے سے یا پھولوں کی بارش کر کے مدھرے پیار کی آنگی تو نہیں بن سکتا ہر کوئی دیش میں بس چرکا چلا لینے سے نیتا بن سکتا ہے گانے تو نہیں بن سکتا چھوٹ سچ دونوں کبھی ساتھ نہیں ملتے ہیں چھوٹ سچ دونوں کبھی ساتھ نہیں ملتے ہیں کچھ بھی کر لے کوئی دن رات نہیں ملتے ہیں آپ کرسی کے لیے اور میں بھارت کے لیے آپ کے میرے خیالات نہیں ملتے ہیں چھوٹ سچ دونوں کبھی ساتھ نہیں ملتے ہیں کچھ بھی کر لے کوئی دن رات نہیں ملتے ہیں آپ کرسی کے لیے اور میں بھارت کے لیے آپ کے میرے خیالات نہیں ملتے ہیں کیا بات ہے چھوٹ سچ دونوں کبھی محبتوں کا مہکتا اثر جلاتے نہیں کبھی دلوں سے دلوں کا سفر جلاتے نہیں کبھی دلوں سے دلوں کا سفر جلاتے نہیں جس طرف دیکھ یہ حالات نہیں اچھے ہیں رہ بروں کے بھی کور ہوت سلے ملتے ہیں رہ بروں کے بھی اپلے لوگ کہا شام ہلے ملتے ہیں شام کے بعد تجارے دنہ گھر سے نکلو اپلے لوگ کہا شام ہلے ملتے ہیں یہی پہ پیدا ہوئے ہیں یہی مریں گے بھی یہی پہ پیدا ہوئے ہیں یہی مریں گے بھی یہ بات تو ان کی سمجھ میں مگر نہیں آتے یہ گنگا سب کی ہے آدھی تو ہے ہی مالے سے مگر یہ لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا مگر یہ لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا نہیں جاتے وفا کی پیار کی سرگم نہیں سمجھتا ہے کسی بھی دیش کا پرچم نہیں سمجھتا ہے ہے کون ہندو مسلمان کون سکھ ہے کیا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بم نہیں سمجھتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بم نہیں سمجھتا ہے ہم اپنی آنکھوں کو گنگوں جمن سمجھتے ہیں تو زرے زرے کو کھلتا جمن سمجھتے ہیں کوئی ہماری طرف آنکھ کیا اٹھائے گا ہم اپنے جسم کو اپنا کفن سمجھتے ہیں کوئی ہماری طرف آنکھ کیا اٹھائے گا ہم اپنے جسم کو اپنا کفن سمجھتے ہیں جیسے فیضان صاحب نے تقدیر کی جیسے اور ہمارے علماء تقدیر کرتے ہیں چار جسے ہیں کوئی نواز دے گا کوئی چھائی رہے میں علماء جو آنے لے جو بہت پڑے لکھیں افسوس تو یہ ہی ہے کہ یہ لفظ انہیں چھپلتی ہے جو پڑے لکھیں افسوس ہے افسوس ہے آپ اس پر جائیں آپ کا تو بروڈ پرسپیکٹر ہے وہ چاہے چھائی رہے مسکراہٹوں کی رت وہ چاہے کتنا بھی پانی سمیت لو یارو کبھی بھی کنگا کروں میں کمی نہیں آتے کبھی بھی کنگا کروں میں کمی نہیں آتے کہ ایک چراب جلاتا ہے سو چراب جلاتا ہے سو چراب جلاتا ہے کبھی چراب کلوں میں کمی نہیں آتے کبھی چراب کلوں میں کمی نہیں آتے کوئی ہندت کے اسلام نہ پوچھا جائے کوئی ہندت کے اسلام نہ پوچھا جائے